بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو دوستو امید کرتے ہیں کہ آپ سب خیریہ سے ہوں گے دوستو آج کی جو ہماری ویڈیو ہے وہ ملیشیا کے متعلق ہے آج آپ کے ساتھ وہ کچھ باتیں شیئر کریں گے جو کہ کل ملیشیا کے پرائیم منسٹر نے اپنی عوام سے کی اور اس کے ساتھ ساتھ ایک دن پہلے جو ہے وہ ملیشیا کا جو وزیر دفاع ہے اس نے کی وہ ساری باتیں جو ہیں وہ آج ڈسکس کریں گے اور آپ کو بتائیں گے کہ اس میں انہوں نے کیا کیا ریلیکس لیشن دی ہے خاص طور پہ وہاں کے جو لوگ ہیں لوکل ان کے لیے یا فارنر کے لیے تو اس ویڈیو کو کمپلیٹ دیکھیں تا کہ آپ کو ہر ایک چیز کی سمجھ آجائے ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سب وئیوں سے ریکویسٹ آجائے کہ اگر چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب ضرور کر لیں ساتھ میں بیل کا آئیکن ہوگا اس کے اوپر بھی ضرور کلک کر لیں تاں کہ آنے والی نئی ویڈیو جو ہے وہ بہ آسانی آپ دیکھ سکیں یورپ کے متعلق اگر کسی طرح کی بھی آپ نے انفرمیشن لینی ہو تو آپ ہمارے ساتھ کنٹیکٹ کر سکتے ہیں اگر ویزے کی کوئی پرابلم آ رہی ہو تب بھی کنٹیکٹ کر سکتے ہیں اب لوگ آپ کے ساتھ انفرمیشن شیئر کر دیں گے اور اگر خاص طور پر مالٹا میں آپ جانا چاہتے ہیں اور مالٹا میں آپ جاب کرنا چاہتے ہیں اور مالٹا میں اگر آپ موجود ہیں اور آپ کے پاس جاب نہیں ہے تو آپ ہمارے ساتھ کنٹیکٹ کر سکتے ہیں دوستو چلتے ہیں ویڈیو کی طرف اور آپ کے ساتھ وہ چند باتیں جو پرائیم منسٹر آف ملیشیا نے کی ہیں وہ میں شیئر کرتا ہوں اور آپ کو اس کے متعلق بتاتا ہوں سب سے پہلے تو جو ملیشیا گورنمنٹ ہے اس نے امیگریشن کو کھول دیا ہے لیکن امیگریشن کو صرف ایک سٹیٹ میں کھولا گیا ہے جس کا نام سلنگور ہے سلنگور میں امیگریشن اوپن ہو جائے گی لیکن آپ اس میں کام نہیں کروا سکتے ہیں ابھی آوٹ پاس وغیرہ جو ہے اگر آپ کے پاس اپوائنٹمنٹ ہے یا آپ اپوائنٹمنٹ لینا چاہتے ہیں تو آپ آوٹ پاس وغیرہ نہیں لگوا سکتے ہیں کچھ دن انتظار کریں انشاءاللہ معاملات ٹھیک ہو جائیں گے اور آپ لوگوں کے آوٹ پاس لگنے بھی شروع ہو جائیں گے سب سے پہلے تو یہ میں نے آپ کو بات جو ہے وہ کلیر بتا دی ہے امیگریشن اوپن ہو گئی ہے سلنگور میں دوبارہ پھر ریپیٹ کر رہا ہوں لیکن آپ لوگ آوٹ پاس نہیں لگوا سکتے دوسرے کام ہو رہے ہیں آوٹ پاس آپ نہیں لگوا سکتے اور نہ ہی اپوائنٹمنٹ لے سکتے ہیں ابھی کچھ ہی دنوں بعد امیگریشن جو ہے وہ کوئی نہ کوئی انانسمنٹ انشاءاللہ کرے گی میں بھی ہو سکتا ہے کہ اس پروگرام کی دیٹ کو بڑھا دیا جائے تو انشاءاللہ جو بھی ان کا فیصلہ ہوگا وہ آپ کے ساتھ شیئر کر دیں گے آگے چلتے ہیں جی کہ گورنمنٹ آف ملیشیا نے کیا انانسمنٹیں کی ہیں پرائیم منسٹر نے کیا کیا کہا ہے وہ ساری میں باتیں آپ کے ساتھ ڈسکس کروں گا فرینڈ کچھ دن پہلے ہم لوگوں نے ایک ویڈیو لگائی تھی ملیشیا کے پرائیم منسٹر کی اور اس میں آپ کو بتایا تھا کہ ملیشیا میں ٹوٹل جو ہے انہوں نے چار فیس بنائے تھے جو ایک فیس جو تھا وہ اٹھائیس طریقوں ختم ہو رہا تھا جو کہ کل اٹھائیس طریق تھی لیکن اس کے لئے انہوں نے جو ریکوئرمنٹ رکھی تھی جو شرطے رکھی تھی وہ پوری نہیں ہوئی پوری سے مراد یہ ہے ریکوئرمنٹ ان کی یہ تھی کہ اگر کرونا کے کیسز کی تداد چار دار سے نیچے آ جاتی ہے تو ہم لوگ پہلے فیس میں کچھ چیزیں اوپن کر دیں گے اور لوگڈون میں نرمی لے آئیں گے لیکن پچھے کچھ دنوں سے کرونا ابھی جو ہے وہ پانچ ہزار پلس جو کیس آ رہے ہیں اس کی وجہ سے ملیشیا گورنمنٹ نے اس فیس کو آگے بڑھا دیا یعنی کہ یہ اب لوگڈون آگے چلے گا اس فیس میں انہوں نے کوئی ردو بدل نہیں کیا ماں سوائے ایک چیز کی اور وہ ہے ریسٹورنٹ آپ ریسٹورنٹ پہ جا سکتے ہیں وہاں سے کھانا لے سکتے ہیں اور ان کی جو ٹیمنگ ہے وہ صبح چھے بجے سے لے کے رات دس بجے تک ہوگی لیکن وہاں پہ بیٹھ کے آپ کھانا نہیں کھا سکتے یہ چیز اپنے ذہن میں رکھیں کہ آپ وہاں پہ بیٹھ کے کھانا نہیں کھا سکتے آپ صرف ٹیک آوے یعنی کہ ہوم ڈلیوری کے لیے فوڈ پانڈا کے ذریعے آپ چیز کو منگوا سکتے ہیں دوسری چیز جو گورنمنٹ آف ملیشیا نے کی ہے وہ ان کے لوکلز کے مطلعہ ہے کہ وہ اپنے لوکل کو جو ہے وہ لوکڈون کے درمیان پیسے دے گے ان کے لیے جو ہے وہ کچھ سہولتیں دیں گے ان کو نرمیاں ان کے لیے پیدا کریں گے تاں کہ ان کے معاملہ جو ہے وہ سیدھے ہو جائیں آنے والے دنوں میں ملیشیا جو ہے وہ بڑا اس چیز میں سیریس ہوا پڑا ہے کہ جلد جلد ملیشیا کے جو ائرپورٹس وغیرہ وہ اپن کیے جائیں اور لوگوں کو جو ٹریول ہے وہ کرنے کی اجازت دی جائیں لیکن اس میں کچھ پروبلمز یہ ہیں کہ آپ اگر کہیں لے کہ کہ ملیشیا میں ابھی ویکسینیشن جو ہے وہ سٹارٹ ہے اور ملیشیا میں کرونا کی ریشو جو ہے وہ کافی زیادہ ہے اس وجہ سے ملیشیا گورنمنٹ نے جو ہے ابھی یہ چیزیں جو ہے وہ بند کی ہوئی ہیں اور انشاءاللہ آنے والے دنوں میں جلد جلد جو ہے امید یہ کی جا رہی ہے کہ اس سال کے اینڈ تک ملیشیا میں مکمل ائرپورٹس بھی کھول دیے جائیں گے اور بقیادہ دور پہ ویزے یہ اس میں یہ نہیں ہے کہ اگر ہم لوگوں نے کہہ دیا ہے تو یہ ہو جائے گا اور یہ کام شروع ہو جائے گا اس طرح کا کوئی سین نہیں ہے امید لگائی جا سکتی ہے امید پہ دنیا قیم ہے دوسری چیز جو ہے وہ ان لوگوں کے لیے ہے جو ملیشیا سے واپس آنا چاہتے ہیں فرنڈ ملیشیا سے اگر آپ واپس آنا چاہتے ہیں تو فلیٹیں آ رہی ہیں آپ جا سکتے ہیں اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے اگر آپ کے پاس آؤٹ پاس ہے جا سکتے ہیں یا اگر آپ کے پاس ویزہ ہے تو آپ واپس ٹریول اپنے ملک آ سکتے ہیں تو یہ چیز ذہن میں رکھیں کہ اگر آپ کے پاس آؤٹ پاس نہیں ہے پھر تو ایک چیز بنتی ہے کہ آپ کا وہاں پہ سٹیک کرنا کیونکہ آپ کی مجبوری ہے آپ کے پاس آؤٹ پاس نہیں ہے اور اگر یا ویزہ نہیں ہے اگر آپ کے پاس یہ دونوں چیزیں مجود ہیں اور آپ پاکستان آنا چاہتے ہیں تو آپ ٹکٹ لے کے پاکستان آ سکتے ہیں اس کے اوپر کوئی پبندی نہیں ہے کوئی کسی قسم کی پرابلم نہیں ہے تو آنے والے دنوں میں ملیشیا جو ہے اسی طرح ہی کام کرے گا جس طرح انہوں نے چار فیس رکھے تھے تو اس میں امید ہے کہ یہ جو مہینہ سٹارٹ ہو رہا ہے اس میں کافی زیادہ جو ہے وہ چینجنگ آئیں گے اور کافی زیادہ چیزوں کو الوک کر دی جائے گا امید ہے کہ آپ کو ہماری باتوں کی سمجھ آگئی ہوگی اگر پھر بھی کوئی سمجھ نہ آتی ہو تو آپ ہمارے سے پوچھ سکتے ہیں ہم لوگ کوشش کریں گے کہ آپ کو رپلائے بھی کریں اور آپ کو آپ کی جو پریشانی ہے اس کے لیے کوئی نہ کوئی حال بھی بتا دیں ہمیں اجازت دیں آپ کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی اللہ حافظ